اگر مجھے کوئی دھکا دیتا تو اسی وقت پڑ بھی کھاتا نبیل گبول بلاول بھٹو سے متعلق سوال پر آپے سے باہر ہو گئے پیر کے روز میر کراچی کی تقریب حلف برداری میں چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر پارٹی رہنما نبیل گبول کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس سے متعلق دعویٰ کیا گیا کہ اس ویڈیو میں بلاول بھٹو نے نبیل گبول سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا ہے ایک نیجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے پیپس پارٹی کے سینئر رہنما نبیل گبول کا کہنا تھا کہ اگر مجھے کوئی دھکا دیتا تو وہ اسی وقت میرے سے تھپڑ بھی کھاتا پھر چاہے وہ جو مرضی ہوتا جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کوئی مجھے دھکا دیتا نا تو اسی وقت تھپڑ بھی کھاتا بات یہ کہ جب عزت ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس جگہ میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نبیل گبول نے میڈیا کو گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ میں تو اس بندے کے پیچھے لگا ہوا ہوں اور جس دن وہ مجھے مل گیا میں اس کے گھر میں جا کر اس کو ماروں گا نبیل گبول نے کہا کہ چیئرمین بلاول نے تو مجھے بہت پیار سے تھپکی دی تھی میں نے ان کو لیاری میں ہونے والی سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے مطالق بتایا اور کہا اس میں آپ ذاتی دلچسپی لیں نبیل گبول نے کہا اس کے بعد بلاول نے لائٹر موڈ میں مجھے کہا کہ سب باتیں ادھر ہی کرے گا کیا چونکہ لیاری کے عوام اس وقت بہت عذاب میں ہیں سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ لیاری میں ہو رہا ہے میں نے چیئرمین بلاول کو کہا میں نے کہا چیئرمین صاحب اب آپ بیچ میں آئیں لائٹر موڈ میں یا جس طرح ہی کہتے ہیں کہ سب باتیں تو ادھر ہی کرے گا آفیس آ جانا